بسم اللہ الرحمن الرحیم اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں جہاں عورت کی زندگی آسان نہیں ہے ہماری وہ بچیاں جو گھر سے سکول جانے کے لیے جاتی ہیں لیکن راستے میں کئی ایسی نظروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس سے روح تک تکلیف ہوتی ہے راستے میں لڑکیوں پر آواز کسنے والی یہ کیوں نہیں سوچتے کہ خاموش بد دعا زندگی کے کسی بھی موڑ پر ان کے سامنے آ جائے گی لڑکی کو بے بس سمجھنے والے یہ کیوں نہیں جان لیتے کہ بے بس کی آہ عرش تک جاتی ہے ایک لڑکی جس کی فیملی میں تعلیم دلوانے کا رواج نہیں تھا اس نے اپنے والد سے بمشکل ہی تعلیم حاصل کرنے کی اجازت لی وہ جب گھر سے نکلتی تو بہت ہی باپردہ ہو کر نکلتی اکثر جب وہ گھر سے کالج کے لیے نکلتی تو کچھ لڑکیں اس کا تاقب کرتے اور کالج تک اس کے پیچھے جاتے لڑکی روزانہ انہیں نظر انداز کرتی ایک دن ایک لڑکا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کا راستہ رو کر کہنے لگا کہ اپنا چہرہ تو دکھا دو اس وقت وہ لڑکی بہت ڈر گئی اور کانفنے لگی اس کی آنکھوں سے آنسوں گر رہے تھے وہ واپس گھر کی طرف بھاگی اور لڑکھڑاتے قدموں سے جب وہ گھر پہنچی تو اس کی والدہ پریشانی سے پوچھنے لگی کہ بیٹی تم واپس کیوں آگئی ہو بیٹی نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا اور اپنی امی کو ساری بات بتائی اس نے یہ بھی کہا کہ اب میں کالج نہیں جاؤں گی ماں نے بیٹی کو سینے سے لگایا اور سمجھایا کہ میری جان تم اپنا روشن مستقبل دیکھو اور بہادر بنو زندگی میں تمہیں ہر پریشانی کا ڈٹ کر سامنا کرنا ہوگا کل سے تم بھائی کے ساتھ کالج جاؤگی اگر مرد اپنی بہن بیٹی کا محافظ ہے تو دوسروں کی بیٹی کو کیوں تنگ کیا جاتا ہے خدارہ صرف اس بارے میں سوچیں اور عورت کو عزت دیں اگر ہم اس بات پر غور کریں گے تو کل ہماری بیٹی محفوظ ہوگی کسی کی بیٹی کی بدعا نہ لیں کیونکہ زندگی کے موڑ پر آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے